بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہی ہے یقین کریں کوئی بارش کی اثار بھی نظر نہیں آرہے دور دور تک اور گرمی نے بس کروا دی ہے اس وقت ہر چیز گرم ہے تب رہی ہے ہر چیز جیسے کسی نے نیچے آگ جلائی ہوئی ہو اور وہ گرم ہو کسی بھی چیز بھی آبا ہاتھ لگا رہے ہیں صبح صبح یہ شکر اللہ پاک کا لاکھ لکھ شکر ہے نعمت اللہ پاک کی کہ صبح صبح تحجد کے بعد جو ہے وہ ٹھنڈی ہوا چلنا شروع ہو جاتی ہے اور فجر تک صبح اور اشراق تک جو ہے وہ ہوایں چلتی رہتی ہیں جیسے سورج باہر نکلتا ہے تو ویسے ویسے جو ہے نا وہ گرمی ہونا شروع ہو جاتی ہے جی دوستو یار صبح صبح اٹھے ہیں نماز پڑھ کے آئے تھا چھت پر آئے تھا بہت پیاری ہوا چل رہی ہے اور پرندے جو ہیں ماشاءاللہ ہوا میں بلکل جو ہے وہ اپنی موج مستی کر رہے ہیں گھوم رہے ہیں تو میں نے کہا یار صبح صبح کا ٹائم ہے چلو آپ سے ملاقات کرتے ہیں کوئی گپ شپ کرتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ تو آج میں واک کے لیے نہیں گیا تو میں نے کہا یار پہلے آپ سوڑی گپ شپ کرلوں اس کے بعد پھر واک پہ جاؤں گا اور مزے کی بات یہ ہے میں آپ کو ایک چیز دکھانے لیا تھا اوپر کہ یہ دیکھیں جی میں نے سولر پلیٹیں لگائی ہیں یہاں پہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں گھر میں بہت زیادہ ہوتی اکثر لائٹ نہیں ہوتی گھر میں تنگ ہونا پڑتا ہے یہ دیکھیں تین پلیٹیں ہیں یہ میں نے دیکھیں ہیں اس کے اوپر شت کے اوپر فی الحال ابھی تین ہیں یہ میں دو دن پہلے لائے تھا اس کو سٹ کی ہے تو اس کی تارشار لگا کے کل کا دن دپہر میں میں نے خوب اس کے مزے لے لی ہیں تو آپ سنائیں آپ نے پلیٹیں لگوائی کی نہیں لگوائی اب تک گرمی کافی ساتھ ہے لگوائی تو بہتر ہے کیونکہ آج ساتھ دن بے ڈے جو ہے نا وہ وابڈہ بہت مہنگا ہوتا جا رہا ہے اور اس کے بل بھرنا اتنا آسان نہیں ہے تو میرا بل آیا تھا لازٹ ٹائم جو ہے وہ تقریباً سیونٹی اٹی کے قریب تو مجھے لگ پتا گیا تو میں نے کہا یار اتنا بل بھرنے سے بہتر ہے یار کیوں نہ سولر پلیٹیں لگوائی جائیں تو میں نے سولر پلیٹیں لگوائی لی ہیں تو اس بار دیکھتے ہیں کتنا بل آتا ہے کوئی فرق پڑا ہے کی نہیں پڑا فرق پڑا تو میں آپ کو ضرور بتاؤں گا تو آپ بھی لگوائیں تاکہ گورنمنٹ کو بھی لائٹ دیں گورنمنٹ کو بھی بھلا ہو اور آپ کے جو قریب لوگ ہیں ان کو بھی بھلا ہوگا اس سے تقریبا تو میں جدا کم بھی بھلا ہو اور اtransطند تقریبا کیا یہ ایک گھر کے اندر بڑا خوصوگرہ سی بڑا بنایا ہے اس میں جو ہے وہ گلاب کے پودے بھی لگے ہوئے ہیں اور جمبلی کے پودے بھی لگے ہوئے ہیں اسکندر اور یہ مالٹے کا درخت لگا ہوا ہے بس بتانے کا مقصد یہ تھا کہ کسی کی پرائیویسی ڈسٹرپ نہ ہو ٹھیک ہے تو آپ بھی اپنے گھروں کے اندر ایسے لون بنائیں تاکہ جو بزرگ افراد ہیں وہ یہاں پر آکے ایزی لی واک کر سکیں ٹھیک ہو گیا سبح سبح آپ نماز پڑھنے کے بعد جو ہے سبح سبح کے ٹائم چار ساڑھ چار بجے اس پر گھاس کے اوپر چھوڑا سا پانی کیا شڑکاؤ کر دیں تاکہ پانی چھوڑا جزب ہو جائے اس کے بعد ننگے پاؤں جو ہے اس گھاس کے اوپر جب چلیں گے تو آپ کو بہت مزا آئے گا یقین کریں یہ بہت ہی صحت بخش اور بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے کاملہ کبھی آپ اس کو انجوائے کر کے دیکھیں آپ آپ کے پیروں کو کتنا سکون ملے گا آپ کی باڈی ہو کتنا سکون ملتا اس سے اور اس سے فائدہ یہ ہے کہ آپ کے گھر کے جو بزرگ افراد ہیں نا جو اور جو بچے ہیں وہ اس پر واک کر کے خوش ہو جاتے ہیں جو لوگ بچے باہر نہیں جا سکتے ہیں آپ اگر ستاندرہ اسے ہیں سید مند ہیں تو آپ یار باہر نکلیں واک کریں سبح سبح کا ٹائم ہے تو آپ لوگ کو واک ضرور کرنی چاہیے بہت ہی مفید ہے واک آج کل کیونکہ ظاہری بات ہے ہر بندہ کی لائف جو ہے بڑی بیزی ہو چکی ہے اس وقت اور ہمارا کھانا پینا ہماری روٹین تھوڑی ستا کی ہو چکی ہے کہ ہم کھا پی کے بیٹھ جاتے ہیں یا ہم لیڈ جاتے ہیں ہم لوگ تو واک ہم بالکل نہیں کرتے یہ ہمارے لئے بڑی نقصاندی چیز ہے تو ہمیں یار واک کی طرف جو ہے نا وہ تھوڑا سا سوچنا پڑے گا اور اپنی صحت کے حوالے سے جو ہے نا ہمیں اس پہ تھوڑا سا کام کرنا پڑے گا تھوڑا فٹ رہنے کے لئے ہمیں کام کرنا پڑے گا تو آئیں پھر چلتے ہیں واک کرنے جی دوستو تو باہر واک کرنے سے پہلے یار پھر دوستوں سے مل لیتے ہیں کیا حالات ہیں ان کے میں ان کو پانیشہ نہیں لگایا تھا صبح یہ دکھیں جی دی یہ ان کو پانی لگایا تھا میں نے تو پانی خوشک ہو گیا ہے تو یہ جامن کا درخت ہے سوری اس کا عشتود کا درخت ہے لیکن ابھی تک اس پہ یار کوئی پھل نہیں لگا عشتود کا پتہ نہیں کیا آبدا کب لگے گا چلو لیٹسی سوڑے دن تک دیکھتے ہیں کچھ ٹائم تک اور یہ بھی میں نے پودے لگائے ہیں دیکھیں ان کو بھی میں نے پانی لگایا تھا بڑے خوبصورت پودے ہیں یہ ماشاء اللہ اور گرمیوں میں تو بڑا پیارا سین دیتے ہیں یہ پھنٹی شنڈی ہوا چلتی ہے تو اب یہاں کرسی رکھ کے بیٹھیں آپ کو بڑا مزہ دیتے ہیں یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں جی میرے پیارے پیارے آم کے پودے یہ دیکھیں آپ چھوٹے والے کا دیکھیں یہ بڑے والے سہاد ہیں ان پر کومپلین آنا شروع ہو گئی ہیں یہ دیکھیں بکرہ ہی تھی 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 بکروں کو یہ بڑا پسند ہوتا ہے تو وہ بھائی صاحب کھا گئے میں نے کہا چلو کربانی کا جانور ہے کوئی بات نہیں کھا پی لیں جی دوستو تو صبح صبح کا ٹائم ہے پیاری پیاری ہوا چل رہی ہے بہت مزہ آ رہا ہے واک کر کے اب بھی ایر واک کیا کریں میں کم از کم ڈیلی زیادہ نہیں تو تین سے چار چکر تو لگاتا ہوں گلی کے کافی لمبی گلی ہے تو اس کے تین چار چکر لگاتا ہوں میں تو اسے یہ ہے کہ میرا کھانا شانا بھی حضم ہو جاتا جو رات کو کھایا ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا اور جسا ہم ٹانگیں غیرہ کھول جاتی ہیں میری تو یار اکثر میں نے نا ماں باپ کو شکاید کرتے سنا ہے دوستوں میں اکثر دیکھا ہے کہ یار ہمارے بچے جو ہیں وہ خدمت گزار نہیں ہیں ہماری بات نہیں مانتے تو بچوں کو یو ہے یار چھوڑا سا اس بارے میں بتایا کریں اور آپ بھی کوشش کیا کریں ٹائم نکالا گئے چھوڑا سا آپ نے بزرگوں کے لیے تو ان کی خدمت کیا کریں یار یقین کریں خدمت کرنے کا بہت مزا ہے اور بہت سواب بھی بہت ہے ایک بار آپ خدمت کرنے والے بنے تو صحیح آپ پھر دیکھئے کہ کتنا مزا آتا ہے آپ کو کیونکہ اللہ پاک کے ہاں جو خدمت گزار ہوتا ہے نا جو خدمت کرنے والا ہوتا ہے اللہ پاک کے ہاں اس کے لیے بہت زیادہ فضیلت ہے اور جو خدمت کا کرواتا ہے اس کے لیے اتنی فضیلت نہیں ہے اگر آپ کو اس کا عجل کا پتہ لگ جائے تو آپ ساری عمر اللہ پاک کا شکر ادا کرتے رہیں کہ شکر میں خدمت گزار ہوں تو آپ خدمت کرنا شروع کریں تو یقین کریں آپ کے بچے بھی آپ کے نقش قدم پر چلیں گے اور وہ بھی بڑوں کی خدمت کیا کریں گے تو پھر آپ کو یہ شکایت نہیں ہوگی تو صبح صبح میں دیکھتا ہوں اکثر بچے چھوٹے بچے گلیوں میں گھوم رہے ہوتے ہیں سیر کرنے کے لیے اپنے پیرنٹس کے ساتھ اپنے بھائی بہن بھائیوں کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ چھوٹیاں ہیں کوشی کریں بچوں کے خلو سے روٹین بنائیں تین مہینے ہیں روٹین اس طرح سے بنایا وہ ہیلتی رہے ہیں صحت مند رہے ہیں وہ کھائیں پیائیں انجوائے کریں ان چھوٹیوں کو ہم تو چھوٹے بچے میں نہیں ہوتے تھے ہم گاؤں چلے جاتے تھے ہم بڑا انتظار ہوتا تھا کہ ہم کب گاؤں میں جائیں گے تو گاؤں میں جا کے ہم چھوٹیاں انجوائے کیا کرتے تھے اپنی نانا بو کی طرف جایا کرتے تھے خوب سارا ہم نے شرارتیں کرنی وہاں پہ جا کے ساتھ میں گھر تھے ہماری رشداروں کے چچا کے تائے کے ہم نے وہاں پہ خوب شرارتیں کرنی وہاں جا کے تین مہینے ہم نے پورا انجوائے کرنا وہاں پہ جا کے تو آپ بھی اپنے بچوں کو جو ہے وہ اگر آپ کا گاؤں نہیں ہے تو کمس کمین کے پاس لے کے جائیں تاکہ یہ اپنی زندگی بھرپور انجوائے کر سکیں بچوں کو نانی نانا کا بارے میں پتا ہونا چاہیے دازی دادا کے بارے میں پتا ہونا چاہیے یہ بڑا ہی پیارا اور زبغزت رشتہ ہے جو ہمارے والدین کا ہے ہمارے ساتھ جو ہمارے نانی دانا ہوتے ہیں نا دائج دادا وہ ہمارے ماں باپ سے زیادہ ہماری کہنا مانتے ہیں ہماری خواہشیں پوری کرتے ہیں چھوڑی چھوڑی باتیں پوری کرتے ہیں ہم چھوڑا سا روح کے ان سے کوئی بھی بات منوائے لیتے ہیں بڑا مزا ہوتا ہے شکین کریں اکثر لوگوں میں یہ ہوتا ہے کہ فلان کے پاس گاڑی ہے فلان کے پاس ایسے ہے تو جو آپ کے پاس اپنا ہے اس پہ سبر شکر کریں جو اللہ نے آپ کو دیا ہوا ہے وہ آپ کے حق میں بہتر ہے لیکن اس پہ شکر اضا کیا کریں دوسروں کو نہ دیکھا کریں آپ یہ دیکھیں اگر آپ ہاتھ پاہو سلامت ہے آپ کے جسم کے سارے عزا سلامت ہیں اور آپ کھا پی رہے ہیں اچھا کھانا کھاتے ہیں پیتے ہیں اگر کم بھی کھاتے پیتے ہیں تب بھی اللہ کا شکر اضا کریں اس کی نعمتوں کا تو جس وقت ہمیں گاڑی کی ضرورت ہوتی ہے تو اللہ پاک ہمیں گاڑی جے دیتے ہیں اور جس وقت ہمیں جہاز کے ضرورت ہوگی اللہ ہمیں جہاز دے دیتے ہیں اور جس وقت ہمیں ضرورت نہیں ہوتی ان چیزوں کی پھر وہ ہمیں نہیں ملتی ہم بلا وجہ ان چیزوں کے پیلے زید نہیں کرنی چاہیے اور لوگوں کی طرف دے کے حسد نہیں کرنا چاہیے یہ ایک اور جگہ سے میں گزر رہا تھا یہاں پہ عام بہت پیاری لگے ہیں ماشاءاللہ سے بہت زبردست عام لگے ہیں اور یہ گھر ہے مجھے اس کی زیادہ سیٹنگ بڑی پیاری لگی ہے اس کا گیٹ اس کی لائٹنگ بہت پیاری لگی ہوئی ہے چیز دوستو تو اگر خاندان میں کوئی اختلافات ہیں تو ان کو مٹائیں منافقت نہ کریں اختلافات وہ انسان کرتا ہے جو بہادر و دلیر ہے وہ اختلافات ضرور کرتا ہے اگر کچھ چیز کو بری لگتی ہے اور منافقت وہ لوگ کرتا ہے جو بدنسل لوگ ہوتے ہیں بزدل لوگ ہوتے ہیں منافقت کرتے ہیں تو منافقت نہ کریں اختلافات اگر کسی پر اختلافات ہیں تو اختلاف ضرور کریں کسی بات سے لیکن کوشش کریں کہ مفامت کی طرف آئیں صلح کی طرف آئیں اور اگر وہ اختلاف دور ہو سکتا ہے تو وہ ضرور کریں آپ لوگ ہے تو لیٹس نیوز اس میں دوسری بات میں یہ کرنا چاہوں گا آپ سے کہ اگر آپ کی آپس میں رنجیشیں ہیں کوئی خاندان میں ہیں گھر میں ہیں تو ان کو بھلا کے آپنا خدا رسول کے لیے صرف اللہ اور آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے جو ہے نا آپ خود کو جھکا لیں اور اللہ پاک کوئی چیزیں بہت پسند ہیں تو کوشش کریں کہ اختلافات نہ ہوں تو زیادہ بہتر ہے دوسرے لوگوں کو بھی چاہیے کہ تھوڑا سا وہ بھی جھگنا سیکھیں آپ بھی تھوڑا جھگ جائیں اللہ کی رضا کے لیے تو اللہ پاک کو یہ عمل بہت پسند ہے جی دوستو تو واق کافی ہو گئی ہے اور اپنے سی ایکسائز کر لیتے ہیں تو یہ ضروری ہے تو یہ میرا گراسی پلوٹ ہے تو یہاں میں اپنے سی ایکسائز بھی کر لیتا ہوں آرے مجھے چکھر آنے لگ گیا